اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے اسمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسمان فرمیزی ہے ڈاکٹر ویورز میں اپنے میڈیکل چینل پہ آپ کے ساتھ میڈیسن سے ریلیٹڈ مفید باتیں شیئر کرتا ہوں آج کا میرا ٹاپک اگمنٹن ٹیبلٹ کے حوالے سے جو کہ ایک پاورفول انٹیبائٹک ہے اور جس کا سالٹ کو ایموکسی کلے ہوئے اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال ہم انٹی انفیکشن میں چیسٹ انفیکشن میں اپر انڈ لور رسپائی ریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں واؤنڈ انفیکشن میں اس کر سکتے ہیں آج میں آپ کو فیورز اگمنٹن ٹیبلٹ کے یوزز بینیفٹ اور سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگمنٹن کے بینیفٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں بلکہ پورا دیکھیں اور جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل اسمان فرمیسی ایڈ ڈاکٹر سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیسن سی ریلیٹڈ مفید ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلتے ہیں ٹاپک کدھر ویورز اگمنٹن ٹیبلٹ جس کا سارڈ کو اموکسی کلیو ہے اور جس کو پاکستان کی ایک نیشنل کمپنی جی ایس کے فارمسٹیٹیکل بنا رہی ہے اگمنٹن کی کمپوزیشن ٹیبلٹ فارم میں تین سو پچھتر میلی گرام چھے سو پچھس اور ہزار میلی گرام ہے سیرپ میں یہ ایک سچھپن میلی گرام اور تین سو بارہ میلی گرام میں ہے جو آپ کو ارچی اور بڑی فارمیسی سے بہ آسانی سے مل جائے گی ویورز اگمنٹن ایک بروڈ سپیکٹرم انٹیوائیٹک ہے جس کا استعمال آپ بوڈی کی انفیکشن میں کر سکتے ہیں اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال آپ اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں کر سکتے ہیں جن میں اینٹی انفیکشن یعنی ناک کان اور گلے کے مسائل ٹانسلز یعنی گلے کی انفیکشن میں یا گلے کے زخم میں یا گلے کے خرابی میں آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سینوسائٹس ناک کی انفیکشن میں آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں پروٹائٹس میڈیا کان کی سوزش میں کان میں زخم ہونا یا پس وغیرہ آ رہی ہو تو آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز اگمنٹن کا استعمال آپ لور ریسپائریٹ ریٹریکٹ انفیکشن میں کر سکتے ہیں کرونک برونکائٹس یعنی چھاتی کی انفیکشن میں بلغم ہو جانا شاتی میں انفیکشن اور یو تو آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز اس کے علاوہ اگمنٹن کا استعمال آپ لیبر نمونیاں میں کر سکتے ہیں اب آپ کو میں نمونیاں کی چند نشانیاں اور علامات کے بارے میں بتاتا ہوں نمونیاں سے مریض کو بخار ہو جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ بلغم کے ساتھ خانسی آتی ہے تھرڈ پہ تھکاوٹ درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے فورت میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے فائیفت مطلی یا الٹی یا پیٹ وغیرہ بھی خراب ہو سکتا ہے سکس میں سانس لینے میں یا کھانسی کرنے میں سینے میں درد وغیرہ ہوتا ہے اگر اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہوں تو آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا بہتر ہے اپنے ڈاکٹر سے مشور کریں اس کے علاوہ ویورز آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال سوفٹ سکن اور سوفٹ ٹیشو انفیکشن یعنی جلد اور جلد کے نرم حصوں میں انفیکشن ہو تو آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جن میں بوائلز یعنی پھوڑے ایپسس پیپ ہو جانا اور واؤنڈ انفیکشن یعنی زخم کی انفیکشن میں آپ اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز اگمنٹن ٹیبلٹ کو آپ یو ٹی آئی میں استعمال کر سکتے ہیں جس میں پشاب کی نالی میں زخم ہو یا پشاب میں پس وغیرہ آ رہی ہو تو اگمینتن ٹیبلٹ آپ کے لئے مفید ہے بانز اینڈ جوائنٹ انفیکشن اڈیوں کے انفیکشن یا اڈیوں کے زخم اور اسٹیو ملاشیا میں بھی آپ اگمینتن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے مفید ہے ویورز اگمینتن ٹیبلٹ کا استعمال آپ دینٹل انفیکشن یعنی دانت کی انفیکشن دانت میں زخم ہو جانا یا پس وغیرہ ہرہی ہو تو یا سوجن وغیرہ ہو تو اگمینتن ٹیبلٹ کو پیٹ کے اندر زہم اور انفیکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں میں آپ ان سب مسائل میں اگمنٹن سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں عاملہ حواتین اور دودھ پلانے والی مائے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کریں تو ویورز یہ تھے اگمنٹن ٹیبلٹ کے بینیفٹ اب میں آپ کو اگمنٹن ٹیبلٹ کے سائٹ افیکٹ کے بارے میں بتاؤں تو اگمنٹن کے استعمال سے مریض کا سر سکرا سکتا ہے دل خراب ہو سکتا ہے پیٹ خراب میدہ خراب یا پیٹ میں درد وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال کرتے وقت ڈاکٹر سے مشورے ضرور کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کے نقصان نہ اٹھانے پڑیں اگمنٹن ٹیبلٹ کا استعمال آپ دن میں ایک سے دو بار مریض کی کنڈیشن دیکھ کر یہ ڈاکٹر کی دعیت کردہ خورا کے مطابق کر سکتے ہیں اگمنٹن سیرپ کا استعمال آپ بچوں میں ڈاکٹر کی دعیت کردہ خورا کے مطابق کریں تو ویورز یہ اگمنٹن ٹیبلٹ کے یوزز بینیفٹ اور سائیڈ افیکٹ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا بہت سر حیال رکھیں اللہ حافظ